دوستو نمشکار آداب سچوی اکال نیوز کلک کے کارکرام ہفتے کی بات کے ساتھ میں ارمیلیش دوستو ابھی ویشوک سطر پر ایک ایسا ادھیان جو دنیا کے تمام دیسوں میں اسمانتہ کا ادھیان کرتا ہے وہ ابھی سامنے آیا ہے تو یہ جو وشو اسمانتہ ریپورٹ 2022 ہے اس کو دنیا بھر میں جو بہت سپرسدھ اور بہت ویتوان اور شاستری سماس شاستری مانے جاتے ہیں تھاموس پیکیٹی ان میں سب سے اہم ہیں بہت مہتپون ہیں ان لوگوں کی ایک بہت سچنتیٹ ٹیم نے تتھیوں اور شود پرک آدھار پر یہاں ریپورٹ تیار کی ہے اور یہ کئی ورسوں سے یہ ریپورٹ تیار ہوتی رہی ہے اور عام طور پر اس کی پراماڑکتہ اس کی وشوہ سنیتہ انتراشتری جو بڑے سنسطان ہیں ان سے لے کر اور شود میں لگے ہوئے جو بہت سارے سیکشنک سنسطان ہیں دنیا بھر کی جو سرکاریں ہیں وہ بھی ایکسپٹ کرتی ہیں اس کو کاغنیجنس لیتی ہیں اس پر وہ کام کرتی ہیں تو اس ریپورٹ میں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھارت جو ایک بڑا ملک ہے دنیا کا اور جس کی گروتھ ہسٹوری کو لے کر ترہ ترہ کی کہانیاں آتی رہی ہیں میڈیا میں بازار میں وہ اسمانتہ کا پوری دنیا میں گڑھ بنا ہوا ہے جس طرح کی اسمانتہ ہمارے ہاں برٹس کولونیل حکومت کے دوران تھی لگ بھگ اسی طرح کی اسمانتہ آج ہمارے دیش میں بنی ہوئی ہے یعنی ہمارے دیش میں کچھ لوگ بے حد امیر ہوئے ہیں بلکہ برٹس حکومت کے دوران جتنے امیری تھی اپنے دیش میں اس سے زیادہ امیری آئی ہے لیکن یہ جو امیری آئی ہے چنندہ لوگوں کے پاس آئی ہے جو مل کلاس امرج کیا ہے وہ بڑی سنخیہ اس کی ایک سمیں مانی جاتی رہی ہے لیکن جو یہ ریپورٹ کہتی ہے کہ بھارت میں دس فیصدی جو لوگ ہیں وہی گلوبلائیزیشن کا ریفارمز کا جو ایکانومک ریفارمز ہے اور جو لیبرلائیزیشن ہے ان چیزوں کا اسی کو لاب ملا ہے جو شیس آبادی ہے وہاں نرنتر گریب بے حال اور ونچت ہوتی گئی ہے یہ بھائیابہ ریپورٹ ہے یہ ریپورٹ ہمیں افریقی جو ملک ہیں بہت سارے گریب بہت سارے پچھڑے جہاں ونچت آبادی کی جو سنخیہ ہے وہ لگاتار بڑھتی ہے ہمیں ان کے سمتلے کھڑا کر دیتی ہے اب جیسے ادارن کے طور پر یہ ریپورٹ کہتی ہے کہ دس پرتشت لوگوں کے پاس راستری آئے کا ستاون فیصدی ہے پچاس فیصدی جو نیچے کے لوگ ہیں ان کو ان کے پاس تیرہ فیصدی کے ولائے کا حصہ ہے بھارت کی اب آپ کلپنا کیجئے کہ جس ملک میں اتنا بڑا ہیوز گئی ہے اس میں جو سمویدھانک پراؤدھان ہمارے ہیں کیا ان کو لاغو کیا جا رہا ہے ہم آجادی کا امرک مہتصو منا رہے ہیں ہم بہت سارے دعوے کر رہے ہیں ہم اپنے کو پرمان سمپن دیش کہتے ہیں ہم بتاتے ہیں کہ ہمیں وشو اسطر پر بڑی طاقت کے روپ میں شمار کیا جا رہا ہے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں وشو گروہ بنایا جانے کا جلدی ہی راستہ صاف ہو جائے گا ہم ویٹو پاور بھی چاہتے ہیں سیکیورٹی کانسل میں لیکن آپ بتائیے کہ ہمارے ہاں اسمانتہ ان ملکوں جیسی ہوتی جا رہی ہے جو ملک دنیا کے سب سے دردر اور سب سے گریب ملک ہیں تو ایسے میں ہماری جو ویشوک حیثیت ہے ہماری جو انتراشتی چھوی ہے کیا وہ ہماری مہتفاکانچھاؤں کو ہماری اکشاؤں کو کہیں سے سپورٹ کرتی ہے ایک بڑا پرشنہ ہے اور دوسری طرف دوستو یہ جو اسمانتہ ریپورٹ ہے اس پر آپ نے بہت ساری خبریں پڑھی ہوگی میں ان خبروں کی کیوارا بیاکیا کر رہا ہوں کہ کیسے ایک پردشت لوگ جو ہیں وہ اپنے دیش کے اتنی بڑی جو ہیوڈ جو سمپدہ آپ نے ملک کیا ہے اس پر راج کر رہے ہیں اس پر ایکسلوٹ مطلب سمپورن ایک طرح سے سمپورنطہ میں ان کا ورچہ سو ہے یہ کیوں ہوا ہے کیا ادھاری کرن آرکھک سدھار گلوبلائیزیشن یہ صرف مٹھی بھر لوگوں کے لیے ہوئے ہیں یہ اسمانتہ کی جو ریپورٹ ہے جو ویشوک اسمانتہ ریپورٹ دو ہزار بائیس یہ گمبھیر سوال اٹھاتی ہے اس پر تو ایسے میں ہمارا سوال آج یہ ہے جو اسمانتہ ریپورٹ نہیں سوال اٹھاتی کیونکہ اس کا جو دائرہ ہے وہ ویشوک ہے ہم بھارت کے لوگ جو اپنے ملک کو پیار کرتے ہیں اپنی جنتہ کو پیار کرتے ہیں اپنے سماج کو پیار کرتے ہیں ہم یہ سوال کیوں نہیں اٹھاتے کیا ہمارے دیش کے حکمران ہمارے دیش کی یوجناکار کیا وہ بھارتی سمیدان کے ویردھ کام کر رہے ہیں کیا ہی سٹیٹ کانسٹیوشن کے خلاف جا رہا ہے کیا انڈین سٹیٹ انڈین کانسٹیوشن کو نظر انداز کر رہا ہے میں اس لیے یہ سوال اٹھا رہا ہوں کی ہمارے کانسٹیوشن میں سمتہ کو بھی مہت تو دیا گیا ہے آپ پریامبل دیکھئے اور پریامبل کے علاوہ پریامبل میں بہت ساری چیزیں سارگر بھی بہت ہی سانکیتک ڈھنگ سے ہیں ان کو الیوریٹ کیا گیا ہے بھارتی سمیدھان کے ویبن انوچھے دو میں سمیدھان کی آٹکل یعنی سمیدھان کا انوچھے چودہ سے لے کر اٹھارہ کے بیچ میں جتنے بھی انوچھے د ہیں کموں بے سب میں سمانتہ کو سمتہ کو پریستھاپیت کیا گیا ہے یعنی سمتہ کے سدھانت کو بھارتی سمیدھان میں انکارپوریٹ کیا گیا ہے آٹکل فورٹین سے لے کر آٹکل فورٹین تک کہیں نہ کہیں الگ الگ ڈھنگ سے الگ الگ کانٹیکسٹ میں سمانتہ سمتہ کو ستھاپیت کیا گیا ہے لیکن یہیں پر چودہ سے اٹھارہ کے بیچ میں ہی نہیں بعد میں بھی جو ڈائریکٹی پرنسپلز ہیں اس میں بھی سمانتہ اور سمتہ کو بھارتی سمیدھان انشور کرتا ہے آٹکل 39 بہت مہتپونڈ آٹکل ہے بھارتی سمیدھان کی اور آٹکل 39 کو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا A سیکشن اور B سیکشن دونوں جو میٹریل ریسورسز ہیں اپنے سماج اپنے ملک کے ان پر کومیٹی یعنی سماجوں کی سمودائیوں کی جو حصے داری ہے اس میں سمتہ کی بات کرتا ہے ہم لائیبلی ہوت کو لے کر جو A سیکشن ہے آٹکل 39 کا A سیکشن وہ لائیبلی ہوت کے جتنے جیوی کا آجیوی کا کے جو سادن ہے ان پر گیر برابری کو نشید اس کا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں سمجھت بھاگیداری سنشچت کی جانی چاہیے تو کیا بھارتی سنبیدھان کو چلانے والے یوجناکار رن نیتکار رائنیتک لوگ جو ستہ شیرز پر بیٹھے ہوتے ہیں کیا انہوں نے سرکار میں آنے کے ساتھ ہی گورننس کو سنبھالنے کے ساتھ ہی کیا وہ سنبیدھان کو بھولا دیتے ہیں آخر کیا کارن ہے کہ بھارتی سنبیدھان کچھ کہتا ہے اور جو سرکار ہماری ہیں وہ جو execute کرتی ہیں اس کا نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے اگر نتیجہ صحیح نکلتا تو اتنی اسمانتہ بھارت میں کیوں ہوتی یا تو آپ کہہ دیجئے کہ بھارتی سنبیدھان اسمانتہ کو بڑھاوا دینے کا سنبیدھان ہے آپ declare کیجئے کہ بھارتی سنبیدھان سنبیدھان کو اگر لاغو کر رہے تو اسمانتہ بڑھ کیوں نہیں ہے اس کا مطلب کہ بھارت کی سٹیٹ بھارت کے سنبیدھان کو نظر انداز کرتا ہے اور یہ صرف مانوہ دھکار ہنن میں ہی نہیں کرتا ہے یہ صرف اپسپا کے نام پر ہی نہیں کرتا ہے یہ صرف یوے پی کے نام پر ہی نہیں کرتا ہے یہ صرف پبلک سیفٹی بل کے نام پر ہی نہیں کرتا ہے دھمن اتپیڑن کے نام پر ہی نہیں کرتا ہے یہ ساماج ماملوں میں بھی نظر انداز کرتا ہے جو بھارت کا سمیدھان کرتا ہے تو اس لیے اگر آج ہمارے دیش کے کچھ ایک کلمنیسٹ کلمنیسٹ ستنبکار لیکک بدھیجی بھی کچھ ایک میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زیادہ تر ستہ اور جو اسٹیٹ ہے اس کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملاتے ہیں ملے سر تمہارا میرا تو وہ سر ملا دیتے ہیں ستہ کا لیکن کچھ ایک لوگ آج بھی ہیں جو سمیدھان کے ساتھ آپ کے سامنے اس ہفتے کی سمکشہ پیش کرتے ہوئے یہ میں آپ کے سمکش رکھ رکھ جا رہا ہوں اور آپ اس پر بشار کیجئے میرا یہ آپ سے ونمر انرود ہے کہ ان چیزوں پر سوچا جانا چاہ یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں کرپیا وہ بھارتی سمیدھان کو اپنے گھر میں رکھیں وہ آپ کے کسی بھی دھار میں گرنت سے زیادہ مہت گرنت ہے وہ ہماری آپ کی آزادی کی سانسوں کی طرح ہم جیسے ہماری سانسیں ہیں نا آزاد ہونے کی اسی طرح سے وہ ہمارے ادھکار کی سانس ہے اسی کے جریعے ہم اپنے جیون میں اپنے اپنے ناغرک ادھکاروں کی سانس لیتے ہیں تو اس لیے میرا انرود ہے کہ بھارتی سمیدھان کی ان دھاراؤں کو ان ان اچھیدوں کو دیکھئے اور جو سرکانیں فیصلے کر رہی ہیں جو آپ تک پہنچ رہے ہیں الٹا سیدھا یا جو بھی ان کی سمکشہ کیجئے اور پھر فیصلے اس وقت جو مانو آدھکار کی ستھتی ہے اس پر بھی ریپورٹ آئی ہے اور یہ جو ریپورٹ ہے بتاتی ہے کہ اتر پردیش ان اس سٹیٹس میں ہے جہاں پر مانو آدھکار کا اُلنگن بہت بھائیانک ڈھنگ سے ہو رہا ہے اس قدر وہاں مانو آدھکاروں کا اُلنگن ہو رہا ہے کہ جتنے اسٹیٹ ہیں انڈیا میں وہاں مانو آدھکار کے معاملے میں اتر پردیش پہلے نمبر پر ہے اور لاہتار تین سال سے یہی ریپورٹ آ رہی ہے اور یہ بات کوئی میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ سرکاری ریپورٹ ہے راجی صبح میں یہ بات منسٹری آف ہوم ایفیرز کی طرف سے اس کے منتری کی طرف سے راج صبح میں ڈیم کے کے ایک سانسط مہودے کے پرشن کے اتر میں بتائی گئی کہ دیش میں جتنے اس طرح کے معاملے آتے ہیں مانو آدھکار ہنن کے چالیس پرتیشت یو پی کے ہیں اب آپ کلپ نہ کیجئے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم تو وہاں بہت ہی بہت 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 ہی ہی بہت بہت ہی بہت ہی بہت ریپورٹ آئی ہے اور مانو آدھکار کو لے کر ایس ڈی آئی کو لے کر اتر پردیش بھارت کے ان فیسدی راجیوں میں شامل ہے جہاں پرگتی کے دعویر صرف سططہ پر بیٹھے لوگ کرتے ہیں لیکن سططہ پر بیٹھے لوگوں کی جو گورنمنٹل ریپورٹ ہیں جو سرکاری ریپورٹ ہیں وہ اس کا بھانڈہ پھوڑ دیتی ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں اور جو اصل کہانی ہے تو یہ کہانی میں آپ کو جرور اس سططہ کی سنانا چاہتا تھا کہ جو ہمارے دیش کے جو چیف آپ ڈیفنس سٹاف بیپن راوت صاحب سب سے بڑے جنرل بھارتی سنان کے وہ ان کی دھرم پتنی مدھولکا جی اور تیرہ انے جو اچھا دھکاری سنان کے ہیں وہ ایک ہیلیکاپٹر درگھٹنا میں سبھی مارے گئے ہم ان سبھی جو جو اس اس کریش میں اب ہمارے کریش کے کارن ہمارے بیچ اب نہیں ہیں ان کے پرتی شرط دھانجلی ریپت کرتا ہوں اور دیش کے لیے سماج کے لیے بہت دکت گھٹنا ہے جو لوگ ان کے پریوار کے ہیں ان کے پرتی ہماری گہری سنبیدنا اور ایک ادھکاری جو اس کریش میں بچ گئے اور اسپتال میں جیون اور موت کے بیچ جوج رہے ہیں ہم ان کے لیے جرور کام نہ کرتے ہیں کہ وہ جلدی بہت جلدی سوست ہوں اور اپنا کام پھر اپنے ڈھنگ سے کریں ان شبدوں کے ساتھ اس دکھد گھٹنا پر اپنی ٹپڑی کے ساتھ میں آج کی بولیٹن آج کی چرچہ کا سماپن کرتا ہوں نمشکار آداب سچ سچ کام